اور میں نسخہ ان کا بتلاؤں گا جن کی شان ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ دعا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسمانہ میں ایک سے آبی آذر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں تندستی کا شکار ہوں اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم دو وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی مجسر آ جائے لیکن بات نہیں بن سکی اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی تین کام تم کر لیا کرو کتنے جی؟ تین کام تین کام تم کر لیا کرو تیرے گھر میں خیر و برکت کی محض امانہ دیا دیتا ہوں شہابہ اکرام علیہ مردوان اشارت فرماتے ہیں ہم نے اس شہابی کو بڑا تنگ دس دکھا لیکن جب وہ اتنے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ اب وہ مدین شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا دولت ختم نہیں ہوتی تھی اچھا میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بھی بات بتلا دوں میں نے جب یہ نسخہ سنا نا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے بڑا کرم کیا ہے یار بالکل میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا لیکن سرکار کا کرم دیکھو تین مرتبہ حاج کیا اور تقریباً بیس مرتبہ سرکار کے درپا کی حاجی نصیب اس لیے جو بھی عمل کرے گا بس اس پر بھی کرم ہو جائے گا وہ تین کام کون کام سے سنو نمبر ایک فرمائے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو اگر گھر میں کوئی نے تو خالی گھر کوئی سلام کر دیا کرو دوسرا کام فرمائے ایک مرتبہ مجبر بھی سلام بھی دیا کرو اور تیسرا کام فرمائے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو اب تینوں کام کیسے کرتے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلانے لگا ہوں جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اچھی آواز سکتے ہیں اسلام علیکم پھر آشاء جگر السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُ وَاللَّهُ آحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا آحَدْ یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے سب بھی کر لوگے انشاءاللہ آواز کام ہو گئی ہے آپ سب کے دل میں شوق تو پیدا ہوا گئے ہم کر لیں گے لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں یاد رکھنے کے دو نسخے بتلا دوں پہلا نسخہ یہ ہے جو بھی ملے اسے کہا بھائی تم ہی تین کام کر لیا کرو بھائی تم ہی تین کام کر لیا کرو جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے اور دوسرا نسخہ کیا ہے آپ اپنے گھر میں داخل ہوگے بعد میں یاد ہو میں تھے تین کام کرنے سی تو بھائی گھر سے پھر باہر آجو پھر داخل ہوگے تین کام کر لیا دو چار مرتبہ کرو گے پکہ یاد ہو جائے گا دیکھو یار نا سادھے چھیک نا پنجابی جی کہنے ایک کام کرو بہتا فیدے ہو نا کہنے ناکلے چوپڑیاں تھے اوہ یار سرکار دے نسخے تعمل کرو تو دیکھو چوپڑیاں بھی ملن تھے کنیا کنیا ملنیا نے سلام کرو گے کہا رہا لے انہوں دس نیکیاں سلام دیاں درودوں سلام پڑھو گے بھی نیکیاں ہو دیاں تو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے دس پارے تلاوت کرنا ثوابے بھی نال ملنا جائے گا